دوستو حال میں ایک اسٹڈی ہوا تھا جس میں پتا چلا کہ انسان کی جو ادھتم جیویت رہنے کی جو سمبھاونا ہے وہ ماتر 1500 سال ہے لیکن آپ کو پتا دیں کہ وہ ایسے کونسے جیوے جو سب سے زیادہ جیویت رہتے ہیں دوستو ہمیں پتا آئے کہ کچھوہ ایک حال میں ملا تھا جس کچھوے کی ایج کا جو انمان لگایا جاتا وہ 190 سال ہے لیکن سب سے زیادہ عمر میں جو جینے والے جیو ہیں تو اس لسٹ میں ٹاپ ٹین میں کچھوہ اپنا نام سامل نہیں کرا پایا دینے والی بات یہ ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ جیویت رہنے والے جیو ہیں وہ اسطر پانی میں پائی جاتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ دنیا کے ادھت سب سے زیادہ جیویت رہنے والے جیو کون سے ہیں اور ان کا کیا نام ہے تو بینہ دیری کیوئے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اس لسٹ میں جو دسویں نمبر پہ آتا ہے اس کا نام ہے وائیڈرا دوستو بتانے کے وائیڈرا جو بہت چھوٹے جیو ہوتے ہیں اگر ان کے سریر کی بات کرنے تو بہت نرم اور سوفٹ ہوتا ہے کئی بارت یہ جیلی فیز جیسے دکھائی دیتے ہیں وائیڈرا سمبتہ امر ہوتے ہیں کیونکہ ویڈیانی کا آج تک اس کی عمر کا انداجہ نہیں لگا پائیں کیونکہ یہ اپنی بڑتی عمر کے ساتھ اگر بیماری اور جو بھی نقصان وہ دکھائی نہیں دیتا ہے کیونکہ یہ عام طور پر ایشٹی ایم سیل کے بنے ہوتے ہیں جو لگاتار خود بہ خود دوبارہ پائدہ ہوتے رہتے ہیں یا یوں کہیں کہ یہ کلونی کرتے رہتے ہیں اسی وجہ سے یہ ان کا جو سریر ہوتا ہے وہ کبھی بیماری ہے ان کا سکار نہ ہو تو یہ عمر بھی ہو سکتے ہیں نمبر نائن ٹوری ٹاپ سے ڈارنے دوستو اس جیو کے بارے ہم بات کی جاتے ہیں یہ ایک طرح سے عمر جیلی فیز کا آ جاتا ہے اور اس کے جو جیون کے شروعات ہوتے ہیں لاروہ کے جیون کے طرح شروعات ہوتے ہیں اس کے بعد یہ سمدر کی جو سطح ہوتی ہے وہاں پہ خود کو ٹکا لیتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد یہ پولیپس بڑھنے لگتے ہیں اس کے بعد ان کا جیون ہوتا ہے میڈوساس یا جیلی فیز کی طرح جو آجاد ہوتا تاکہ جو سمدر میں اوپری سطح پر یہ تیار سکے ہیں امریکن میوجیسیم اور ہشٹری کے مطابق اگر بات کریں تو جو پولیپس بگرہ ہوتی ہیں ان کی جو شمتہ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اگر ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے یا پھر ان کا کوئی سکار نہ کرے تو یہ کافی لمبی عمر تک جی سکتے ہیں جرود پڑھنے پر یہ بافیس جلی فیز جیسا آکار اپنا دیتے ہیں اور اگر دوست ان کی بات کی جاتا ہے جاتا ہے بھومت ساکر کے بیچ میں پائے جاتے ہیں ان کا جو جیون چکر ہوتا ہے وہ کئی بار ریپیٹ ہو سکتا ہے اور ان کے آکار کی بات کرنا ہے تو 4.5 میٹر سے لے کر ہوتا ہے اور ان کا جو مچھلیاں اگر انہیں نہ کھائیں یا پھر ان کا کوئی سکار نہ کرے تو یہ عمر بھی ہو سکتے ہیں دوست اگر اس جیب کی بات کرتے ہیں یہ عام طور پر جاتا ہے جو جیبوں کی کالونی ہوتی ہے اس کو بنا کر رہتے ہیں اور جیسے کورلز بگرہ ہوتے ہیں اس طرح سے یہ ہجاروں سالوں تک جندہ رہنے کی شمتہ رکھتے ہیں یہ دھرتی پر سب سے جندہ رہنے والے جو گلاس سپنج ہوتے ہیں ان میں سے ایک پائے جاتا ہے دوستو این او اے کے ریپورٹ جو ہوتا اس کے مطابق اگر بات کی جاتی ہے یہ کافی گہرائی ہو جو سمدر ہوتا اس کی کافی گہرائی میں پائے جاتے ہیں کبھی کبھی ان کو گہرائی سے اوپر بھی دیکھا گیا ہے اور ان کا جو ڈھاچہ ہوتا ہے وہ بائی ہڈی جیسا ہوتا ہے دوستو ایک بار جو ریپورٹ آیا تھا اس میں کیمیکل جیولوجی کے جنرل پرکاسید ریپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ جو سب سے لمبی عمر والے گلاس سپنج تھا اس کی جو عمر تھی وہ کم سے گیارہ ہزار سار پڑھانا تھا دوستو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی جو جینے کی شمتہ ہوتا ہے یہ اسو تھامہ سے بھی جیسے سکتے ہیں ان کی کافی لمبی شمتہ ہوتی ہے اور اس سے بھی جیسے بھی جیسے کی شمتہ پائی گئی ہے نمبر سیون بلیک کورل دوستو یہ جیو ہوتا ہے کافی رنگ برنگیں دکھائی دیتے ہیں اور بہت سندر ان کی جو کرتی ہوتی ہے بہت زیادہ سندر ہوتی ہے سمجھ جیو ہوتے ہیں سب سے زیادہ خوبصورت کی نظر میں پایا جاتا ہے دوستو یہ کئی بار جو پیڑ پودے ہوتے ہیں اس طرح کے لہرتے ہوئے دکھائی دے جاتے ہیں دراصل یہ لہراتے ہوئے جو کوللل ہوتے ہیں وہ پولپس کہے جاتے ہیں دوستو یہ جو کوللل ہوتے ہیں دوستو عام طور پر جو کورل ہوتے ہیں سیکھ رو سال جیویت رہنے کی شمتہ رکھتے ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ جو سب سے زیادہ گہرائی میں جو بلیک کورلل ہوتے ہیں انہیں کی جینے کی شمتہ وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے دوستو ہوای ٹیٹ پہ یہ کورلل ملا تھا اس کی جو جینے کی شمتہ تھی اس کی جو عمر بتایا جاتی ہے وہ چار ہزار چھ سو پین سٹھ سال سے بھی زیادہ ہوتا ہوتا جاتی ہے اور کچھ کورل ہوتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ جی سکتے ہیں نمبر سکس دوستو یہ جو جیو ہے وہ اترے الٹارٹی کا مہا ساگرہ میں پائے جاتا ہے اور نمکین پانی میں پائے جانے والے جتنے جیو ہیں ان جیووں کی اپنی پرجاتیوں کی تلنا میں سب سے زیادہ سالوں تک جندہ رہنے والا جیو میں سے ایک مانا جاتا ہے دوستو نیشنل میوجیوم ویلتھ کے مطابعت آئسلینڈ کے ترپر سال سن 2006 میں ایک اوستن کوہنگ کے لئے ملا تھا جس کی عمر کی بات کی جائے وہ 507 سال تھی دوستو یہ ہے پراچین کال کا ایک نام دیا گیا تھا جسے کا نام تھا مینگ یہ 1914 میں پیدا ہوا تھا اور اس ٹائم پہ چین میں مینگ سامراج کا ساسن ہوا کرتا تھا دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی جو عمر ہے وہ کتنی زیادہ ہے اور یہ کتنی زیادہ سالوں تک جندہ رہ سکتے ہیں نمبر 5 دوستو یہ جو جیو ہے وہ گہرے سمودر میں بے حد ٹھنڈے علاقوں پہ پایا جاتا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ سال 2017 میں The Science of Nature میں ایک رپورٹ پرکاسد ہوا تھا جس کے مطابق میکسکو کی گھاٹی میں ایک ٹیوب بار ملا تھا اس کی جو پرجاتی ملی تھی اور اس کی اگر بات کی جائے ایج کی تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ دوستو سال سے بھی زیادہ جیویت تھا دوستو آپ کو بتا دیں کہ جبکہ یہ کچھ ایسی پرجاتیاں بھی ہوتی ہیں جو تین سو سال سے بھی زیادہ جیویت رہ سکتی ہیں پیوب بار میں کوئی جان کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کا کوئی پراکرتک دوسمن یا کوئی سکار نہیں ہوتے اس لیے ان کی جو کئی سالوں تک جندہ رہنے کی سمبھاونا بڑھ جاتی ہو اور ان کی جو عمر ہوتی وہ کافی لمبی ہوتی ہے فور نمبر گرین لینڈ سارک دوستو یہ جو سارک ہوتی ہو آلٹاڈی کا اور تری آلٹاڈی کا محساگرہوں میں کافی گہرائیوں میں پائی جاتی ہے اس کی لمبائی کی بات کریں تو چوبیس فٹ تک یہ لمبی ہو سکتی ہے اور یہ کائی پرکار کے جو سمدری جیو وہ تو ان کا اپنا بھوجن بناتی ہے سائنس جنرل میں ایک ریپورٹ آئے تھی اس میں جو سن 2016 میں بتایا گیا تھا اس کی جو عوستن عمر ہوتی ہے وہ دو سو بہتر سال تک ہو سکتی ہے اور کافی تک جیویت رہنے کی جو گریلنڈ کی جو سب سے زیادہ عمر ہوتی ہے اور لیکن اس کی جو عوستن عمر ہے وہ دو سو بہتر سال تک ہوئے یہ سارے بیگانک مانتے ہیں تو دوستہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ یہ جو کافی سالوں تک جندہ رہتی ہے نمبر تین فریس وارڈر پارل مرسل دوستہ یہ جو ایسے جیو ہوتے ہیں جو پانی میں موجود کھانے کے باری جو کنوں کو فلٹر کر کے اپنا پیٹ بھنے کے کوسس کرتے ہیں دوستہ آپ کو پتا ہے کہ یہ عام طور پر ندیاں اور جو دھارہ بگر ہوتی ہیں ان میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں دوستہ آپ کو پتا ہے کہ یوروپ اور امریکہ جو کناڈا کا ڈبلو ڈبلو ایف کے مطابق سب سے پرانا فریس وارڈر پارل مرسل کے اگر بات کی جائے اس کی عمر کی بات کی جائے تو دوستہ ایسی سال تک مارا جاتا ہے یہ اتنا زیادہ اس لیے جندہ رہ پاتے ہیں کیونکہ ان کی جو پانچین کیلئے ہوتی بہت دھیمی ہوتی ہے اور یہ جو جیب ہوتا ہے وہ کافی خطرے میں کیونکہ انسانی لالچ کی وجہ سے یہ ختم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ اس کا جو مین ختم ہونے کا کارن ہوتا ہے وہ پولوشن بتایا جاتا ہے اور اسی کی دکت کی وجہ سے یہ آج کل بلکل بلپت ہونے کی کگار پر آ گئے ہیں نمبر ٹوڑ رہا فائر روک فس دوستہ یہ جو مچھلی ہے وہ سب سے زیادہ جینے والی مچھلیوں میں اس کے ایک مانا جاتا ہے واسنگٹن ڈپارڈمنٹ آفیس اینڈ وائلڈ وائف کے مطابق اگر بات کی جائے تو اس کی جو عمر ہوتی ہے وہ دو سو پاس سال تک ہو سکتی ہے اس سے بھی زیادہ جندہ رہ سکتی ہے اور گلاوی بھرے رنگی جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ پرسات مہا ساگر سے کیلیفورنیا سے لے کر جاپان تک پائے جاتی ہیں دوستہ اگر اس کی لمبائی کی بات کریں تو 38 سنچ تک اس کی لمبائی ہو سکتی ہے یہ جو چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں وہ شپڑ کو کھاتی ہیں اور اس طرح سے جو مچھلی ہوتی ہے اس کی پرجاتیوں کوئی اگر سکار نہ ہو یا پھر اس کا سکار کا خطرہ نہ ہو اس لئے اس کو سب سے زیادہ بچانے کی دنیا پر میں مہیم چلائی جا رہا ہے اور اس سے زیادہ زیادہ بچانے کی کوسس کی جا رہی ہے دوستہ یہ تھی دنیا کی سب سے زیادہ جندہ یا سب سے زیادہ جینے والی مچھلی نمبر ون ووہیڈ ویل دوستو سال تک آرام سے جندہ رہ سکتی ہے لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر اس کا سکار نہ کیا جائے تو یہ دوستو سال تک بھی آرام سے جندہ رہ سکتی ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ جو مچھلی ہوتی ہے اس کے سرین میں ایک جن ہوتا ہے جسے ہم بھی ERCC1 کہتے ہیں دوستے یہ جو جن ہوتا ہے وہ سرین میں خطرنا جیسے کینسر جیسے جو خطرنا بیماری ہوتی ہیں اس سے بچاتا ہے اور اس کے DNA کو صدارتا رہتا ہے اور اس کی جو سرین میں ایک جو دوسرا جن ہوتا ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں PCNA یہ جو جن ہوتا ہے وہ پرانی کوشکاوں کی جگہ نئی کوشکاوں کو بناتا ہے اور انگوں کی جو ریپیر ہوتا ہے اس کو کرتا رہتا ہے تو اس طرح سے اس کی جو عمر ہوتی ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی اور کئی سالوں تو ہی جندہ رہتی ہے تو دوستو یہ تھے دنیا کے دس سب سے زیادہ جندہ رہنے والے جانور تو دوستو آپ لوگوں کو کون کون سے پتا تھے یہ آپ ہمیں کمنٹ جیر کر کے جرور بتانا اور ویڈیو کیسا لگا یہ بھی جرور بتانا اور ایسی بہترین ویڈیو کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ملتے ہیں کسی نیچٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے لبیو اور ٹاٹا بائی بائی